سلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو مومنین و مومنات اور بالخصوص جو منتظمین ہیں اور ان میں سیدہ منتظمین ہماری بہن سیدہ ام فروہ اور ان کے سرتاج علی بھائی آپ کو بہت مبارک ہر طرح کی مبارک اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور جیسے جیسے آپ کو آپ کی اولاد سے لے کر ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے جو خوشی ادا کی ہیں اللہ تعالیٰ شیطان شر سے اور حاصلوں کی نظر سے بچائے اور ہر مومنین اور مومنات جتنے ہیں ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بالخصوص اپنے حجت یگانہ و زمانہ کی بارگاہ میں قائم رکھے سالوات اللہ سلي علی محمد و آل محمد 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 سبھاناللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم فعوذ باللہ سعی العلیم من شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب السماوات والاردین والسلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا سید المرسلین وخاتمن نبینا امام الانبیاء ابل قاسم وعب الزہراء المصطفی جاسین وطاہا صلوات اسل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 تیبین الظاہرین المنتجبین المعصومین المظلمین ثم السلاة والسلام و تحید و لیکرام على امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجرین یعصوب الدین حبل المتین اروت الوزکا امام الاؤسیاء امام منو امام كل مؤمنین و مؤمنات امام علی بن ابی طالب اللہم صلح على محمد امار ثم السلاة والسلام و تحید و لیکرام ثم السلاة والسلام و تحید و لیکرام على مشکات النبو و شمس الرسالة الصدیقة الكبرى و حورى العنسی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ و لعنت اللہ علیہ و قاسب حقوقهم و منکر فضائلهم و ظالمهم اجمعین من جوم نهادہ الى جوم الدین سلام اللہ علیہ و صلح على محمد و آل محمد و عجل فردهم قال اللہ تعالی ف القرآن الحکیم و رطان المتین عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین اجتنبت تاغوتا ابھی ہماری بہن نے تاغوت پہ لانت بھیجی تھی اور آپ نے مل کر لانت بھیجنی ہے اس آیت کے سننے کے بعد اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس آیت کے بعد کہنا ہے اللہمالعنجبت والتاغوت والنعصل اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے واللذین اجتنبت تاغوتا ان یعبدوها ان یعبدوها و انابو الاللہ و انابو الاللہ یہ سب آپ کے لئے ہے و انابو الاللہ لہم البشرہ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ کر اتنا ہی نہیں کہا لہم البشرہ پھر فرمایا فبشر عباد یہ یہی مومنین مومنات کیلئے ہے فبشر عباد اللذین یستمعون القول فیتبعون حسن اولائک اللذین ہداہم اللہ و اولائکہم الالباب ہدایت کیا ہے ہدایت کیسے ملتی ہے اوہ ہدایت کس طرح دی گئی اللہ پاک کے محبوب مکرم حادی محچم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم سلوات پڑھیں اللہ محمد وآل محمد مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے انہوں نے یاد نہیں رکھا اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کی آپ آج دن منا رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں وہ یہ عمر من کم کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صاحب العلاق وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّهَا آپ نے ارشاد فرمایا اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ اَسْسَقْلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي مَا اِنْتَمَسْسَقْتُمْ بَهِمَا لَنْتَ لِلُّ بَعْدِي یہی نہیں کہا بہت کچھ کہا ہے اِنِّ تَارِكُمْ قَدْ تَرَكْتُفِيكُمْ اَمَرَيْن اور بے پناہ ترک سے ہیں حدیث اب وقت کی قید میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ وقت کی قید کا مسافر ہوں میں فقط پنجتن کا ذاکر ہوں میری پہچان تب سے انور ہے جب سے میں فاطمہ کا چاکر ہوں شہدادی وے صلوات بھیدیں اللہ حمد صلح علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اشارت فرمایا وَمَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانَهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَتًا جَاحِلِيَا امتِ مسلمہ آج تک اس لڑائی میں چودہ سو سال سے انہیں امامِ زمانہ کی سمجھ نہیں آئی مولا علی علیہ السلام کی شان کا گستا کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ مولا کے بارے میں لا يحبوکا اللہ مؤمن ولا يوب غیدوکا اللہ منافق تو منافقوں کے لیے امام کو سمجھنا مشکل ہے ورنہ ایک اور حدیث جو یہ اہل سندھت many people who they don't know about my background sometime I feel compelled to inform that no come on I've been in this dark era that is my dark age for the last 50 years I spent there and now I'm 60 and plus اور یہ بہت ہی ضروری ہے آج کے دن اس حدیث کو یاد کرنا جو کام طرق سے آئی بھی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ لا يزالو حادت دینو قائمًا حتی تقوم الساعة او یقونا علیمس اصنا عشرا خلیفتن کلہم من قریش اس دین کو زوال نہیں آئے گا جب تک یوم ساعة قیامت کا دن آنا جائے اور اس پر بارہ کے بارہ خلفاء ہوں گے جو تمام کے تمام قریش سے ہوں گے سب کے سب قریش سے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قریش کے علاوہ جو خلفاء ڈالے گئے اور جس طرح پائریسی کی جاتی ہے دین میں یا جس طرح کی گئی میں چند لمحوں کے لئے صرف امام جو ہے اس کی عظمت کے لئے قرآن کے آسرے سے بات کرنا چاہوں گا امت مسلمہ کے لئے اور حضرت فی بھائی آپ نے مجھے اشارہ کر دینا وقت کے بعد ہو یہ پہلی آیا ہے سورہ بقرہ سے اور جو میں نے آیا آپ سے سامنے پڑھنے کی توفیق حاصل کی ہے وہ سورہ زمر کی آیا ہے دیکھئے میں چند لمحوں کے لئے تھوڑی سی توجہ کا مستق ہوں اس لئے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا نے کہ فَبَشِّرْ عَبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ حَسْنَا اُولَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمْ اردو میں سے کہتے ہیں ان کے در کے کتہ ہونا حَدَرِيَمْ قَلَنْ دَرَمْ مَسْتَمْ بَنْدَعِ مُرْقَضَى عَلِيْهَ سْتَمْ پیش روئے تمام رندانم کہ سگے کوئے شہرِ جزدانم تو ہم سگے کوئے سیدہِ کونین سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ اللہم صلع علی سیدتنا ومولتنا بدعت الرسول صدیقت القبرہ سیدہ تیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ وعبیہ وعمیہ وبعلہ وبنیہ وبناتہ وصر المستودعی فیہ بِعَدْدِ مَا أَحَادَ بَيْعِلْمَ گزارش یہ ہے کہ یہ کاغذوں کا سارا اس لئے لیے کہ آپ میری عمر کا اور بیماری کا اندازہ اگر لگائیں تو پھر آپ میرے لئے یقیناً دعا کریں گے کہ یہ ناچیز امامِ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں حاضری کے لئے حاضر ہوا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اشتناب کیا ایک میری بہن نے جو کہا تھا اللہ ملعن جبت والتاغوت ان کی توجہ چاہیے مجھے اللہ ملعن جبت والتاغوت والنعصل مکمل کہا کریں جنہوں نے تاغوت کی اطاعت نہیں کی جنہوں نے تاغوت کو اپنا خلیفہ نہیں مانا جنہوں نے تاغوت کو اپنا امام نہیں مانا ان کے لئے یہ بات ہے انہیں کہے انہیں خوشخبری سنا دو کہ وہی میرے بندے ہیں اللہ نے بات ہی ختم کر دی آپ کے لئے وہ تو روز قیامت جو کہتا ہے نا قرآن کے مومنین سے مومنین کہیں گے کہ یہ روشنی ہمیں بھی کچھ دے اللہ پاک دیوار کھڑی کر دے اس لئے ایک انہوں نے ہمارے اور آپ کے مولا کو جن کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ ذی جعلانا ملت متسکینا بی ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا علیہ کو ماننے والوں کے لئے ہے تو یہ خوشقسمتی ہے اس قوم کی جو حق کی بات کو سنے اور پھر اس میں احسن ہر شخص جو ایون جو خطیب بھی ہے جو کبھی گلی میں بھی ہوقری کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میری خطابت پہ فخر کیا جائے تو کیا کہنے اس خطیب پہ جس نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور شروع سے آخرت تک جس کے بارے میں اللہ پاپ خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب لولا کلمہ خلقت الافلا اور اس ذات نے ہمیں کہا ہے کہ وَمَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانَهِ فَقَدْ مَا تَمِیتَتَنْ جَاهِلِيَا اور اسی ذات نے ہمیں کہا ہے کہ وَمَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شَهِدَا میں چند آیات چھوڑ کے صرف میں آئمہ تاہرین علم السلام کے لیے جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت سلوات پڑھئے گا ذرا وَعَوَذْ بَلَمْ اللَّهُمُ صَلِعَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مِحْمَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا بِأَمْرِنَا وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخیرات وَعِقَامَ السَّلَاةِ وَعِيطَاتِ زَكَاةِ وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے انہیں امام بنایا پیشواہ بنایا اب مسئیبت یہ ہے کہ آئمہ کی جمع امام کی جمع آئمہ اور جب پائریسی کی جاتی ہے تو بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور وقت کی قید کا مسافر ہوں اور ہم نے انہیں پیشواہ بنایا کیوں بنایا کہ ہمارے حکسم سے لوگوں کو ان کی رہبری کریں ان کی امامت کریں اور نیک کاموں کرنے کے صلاح کے قائن کرنے کے اور زکاة دینے کی وحی کی وحی کی وحی کی ایسا نہیں کیا کہ میں کوئی نیا ٹھیک کام کروں تو مجھے سکھ سمجھنا غلط کروں تو سیدھا کر دینا نہیں وحی کی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے بس ایک اور آیت ارج کروں گا کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریع کی بارکہ کی حاضری ہے اللہ پاک نے اللہم السلع علی محمد وعالی محمد یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَتًا يَحْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا جس نے امام حسین علیہ السلام سلوات پڑھیں شہدادی کے شہدادی کے اللہم سلع علی محمد وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَفْسِلُوا بَيْنَهُمْ يَعْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ اللہ پاک فرماتا ہے اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے آپ کو بتایا ہے مولا علی علیہ السلام کو سید السابرین کہاں گیا ہم نے ان میں سے ایسے پیشواہ بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اور آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت جو یہ اختلاف رکھتے تھے اس لیے کہ سچائی پر اختلاف ہوتا ہے بس میں صرف اس حاضری کے توصل سے ایک شہزادی کی بارگاہ میں لکھا ہوا قطع جسے روای بھی بولتے ہیں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا سلوات پڑھئے کہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علی البرایا نحنو حجج اللہ علی البرایا وجدتنا حجتن علینا تو اس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے مجھے یقیناً بچند لمحے دے دیں اور یہ میں نے اس کیا حادثہ یوں ہوا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو بہن ام سروہ سروہ کے ساتھ میری بیغم بیٹھی ہیں میں نے فون کر کے کہاں کہ بارگاہ صلوات اللہ صلی علی محمد و عجل محمد و عجل تو میں نے گاڑی چلا تھے کہاں کہ بے آمد ہو رہی ہے تو جلدی سے لکھ لیں جیسا بھی لکھیں تاکہ میں بھول جاؤں ایک تصور زیست کا انور بقا بھی ہے جو شاعری جانتے ہیں میں آپ بھی سب کو کہوں گا وہ آپ کو بتا دیں گے یہ رآیت اللفظی کے ساتھ ہے بقا انہیں کی انور ہے جو نورانی ہستیوں کو مانتے ہیں وَقَدْ جَاگُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَقَدْ جَاگُ مُبِينَ کو جو مانتے ہیں ایک تصور زیست کا انور بقا بھی ہے بادل جہانِ حادہ روزِ جَذَا بھی ہے بادل جہانِ حادہ روزِ جَذَا بھی ہے نعلینِ سیدہ کے فیض و کرام سے شہدادی کی بارگاہ میں بھر کے سلاح پہلیں اللہم صلح علی محمد وعالی محمد و عجل حرق کیونکہ شہدادی کے لئے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ و عالی و بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهِ يَرْضَ لِرَضَاكُ تو آگے غضب اس تصور سے طرح سنیے گا کہ بادل جہانِ حادہ روزِ جَذَا بھی ہے نعلینِ سیدہ کے فیض و کرام سے ربِ عدل میں غصبِ فدق کی سزا بھی ہے ربِ عدل میں غصبِ فدق کی سزا بھی ہے اور بس ایک حاضری اور اس کے بعد آپ کی زہمتِ تمام اس لیے کہ بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ آدمی دن پر ان ہستیوں کے ذکر کرتے اور اس ذکر میں آدمی کی زندگی تمام ہو جائے کہ دل کے دکاندار سے دھڑکن خریدیے دل کے دکاندار سے دھڑکن خریدیے گر اتحاد ہو سکے تو یہ بھی کیجئے جنگِ جمل صفین نہروان کا واسطہ آداءِ مرتضاء سے درگزر نہ کیجئے آداءِ مرتضاء سے درگزر نہ کیجئے اللہم لعن جبت وطاقود ونحسل بے شمار سلوات پر محمد وعالی محمد اللہم صلح علیہ